یزید نے پورے دربار کا جائزہ لیا یہودیوں کا عالم راسل جالود سفیر روم نصرانیوں کا عالم علماء اور عراقین دولت موجود تھے اس نے سورہ آل عمران سے اس آیت کو پڑھا خدا جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے جناب زینب نے یزید کو مخاطب کر کے کہا کہ آیات کو اپنے مطلب کے لیے استعمال مت کر اس وقت تیرا اس آیت کو پڑھنے کا کیا محل ہے اس کے بعد آپ نے اپنا تاریخ ساز اور اہد آفرین خطبہ ارشاد فرمایا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے ساری تعریف عالمین کے رب کے لیے ہے میں ستم دیدہ سہی مگر تعریف تیرے لیے میرا گھر تباہ سہی مگر حمد تیرے لیے میرا خاندان کشتہ راہ وفا سہی مگر بندگی تیرے لیے اور دنود و سلام میرے نانا پر آپ نے جیسے ہی خطبے کا آغاز کیا دربار والوں نے پہچان لیا کہ جس بات کو چھپایا جا رہا تھا اب وہ بات آشکار ہو گئی